فاتحہ اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی مولانا عبل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَأَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ وَالتَّاهِرِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبق اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سلوہ پڑے محمد والے محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم عزیزو بارش کا موسم اور آپ حضرات دن بھر رزق حلال کے لئے کہیں نہ کہیں ضرور رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد فرشِ عذا پر اپنے کو پہنچانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا حسین اگر آپ کا حکم ہے کہ ہم رزقِ حلال کمائیں تو ہم رزقِ حلال بھی کماتے ہیں مگر آپ کی والدہ کو پرسہ دینے ضرور آتے ہیں عزیزوں اتباع کا ایک رخ یہ بھی نکلتا ہے جیسا کہ آیت کہتی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کرتے ہیں تو آپ ایک پہلو سے اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتباع وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو دیکھئے خطبے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آواز گرفتا ہے لہذا ساتھ کون دے گا بھیونڈی والے ساتھ سب دیں گے لہذا میں اس لئے وسوخ و بھروسے سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اور میری آواز اگر دب جائے آپ کی آواز چھا جائے عزیزو تو تقویٰ وہی اختیار کرتا ہے اتباع وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو بہت ہی عجیب و غریب بحث کرنے بیٹھا ہوں آج تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر تقویٰ نہیں ہے اگر خشیت پروردگار نہیں ہے اگر خوف پروردگار نہیں ہے اگر دل و دماغ میں خوف پروردگار بلکل نہیں ہے تو آپ یاد رکھئے نماز نہیں ہے اٹھک بیٹھک ہے روزہ نہیں ہے فاقہ ہے حج نہیں ہے سیر و تفریح کا ایک ذریعہ ہے عزاداری نہیں ہے بس من کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے تلاوتِ قرآنِ حکیم کی یہ روز و مسا آواز نہیں ہے بلکہ توتے کی رٹھ ہے جان تب پیدا ہوگی ان عامال میں جب ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں تقویٰ بھی پایا جائے بھائی غور سے سنیے گا بزرگوں کو میں درست سنا رہا ہوں جوانوں کو مجلس سنا رہا ہوں اگر تقویٰ نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر تقویٰ نہیں ہے تو کوئی فیل قابل قبول نہیں ہے اچھا تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ ہم قرآن کے سہارے چلے جائیں گے میدانِ محشر میں آپ نے کہا سن لو قرآن جب کھولو گے دائینِ ہاتھ کا سورہ الحمد ختم ہوگا اور بائیں ہاتھ کا سورہ سورہ بقرہ شروع ہوگا تو اس کی پہلی ہی آیت میں پروردگان نے خبردار کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام مین ذالک الكتاب لا رائب فی حدل للمتقین یہ کتاب آئی ہے عزاداری کرنے والوں کے لئے یہ کتاب آئی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ کتاب آئی ہے روزہ رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب آئی ہے قرآن رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب آئی ہے جہاد کرنے والوں کے لئے نہیں نہیں یہ کتاب آئی ہے متقین کی ہدایت کے لئے روزہ رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب آئی ہے یہ کتاب آئی ہے متقین کی ہدایت کے لئے تو ایک گروہ اور کھڑا ہو گیا جو مولائی گروہ تھا ابھی تو کہہ رہے تھے نا قرآن کافی ہے ان کو تو فیل کر دیا میں نے لیکن ایک گروہ اور کھڑا ہو گیا کہا کہ قرآن تو متقین کے لئے آیا ہے ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم نے کہا سنو میاں ذرا جذبات سے کام نہ لو اسلام میں جذبات نہیں ہے عقل سے کام لیا جاتا ہے اگر قرآن متقین کی ہدایت کے لئے آیا ہے تو علی بھی متقین کی ہدایت کے لئے آیا ہے علی بے نمازیوں کی ہدایت کے لئے نہیں آئے ہیں علی بے دینوں کی ہدایت کے لئے نہیں آئے ہیں علی جو پرہیز نہیں کرتے حدود خدا کا خیال نہیں کرتے خشیت پروردگار نہیں رکھتے اپنے دل و دماغ و فکر و شعور میں ان کی ہدایت کے لئے ہمارا مولا نہیں آیا ہے ہیں تو اب آپ ذرا مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر سن لیں کہ سوچیں کہ اگر تقوی نہیں رہے گا اگر تقوی یعنی خوف اگر خوف نہیں رہے گا یہ تقوی معنی خوف میں نے جلدی میں کہہ دیا ہے تقوی معنی کیا ہے بھی باتیں بتاؤں گا ابھی فیلن یہی سمجھ لیجیے تقوی معنی خوف اگر خوف پروردگار نہیں رہے گا یہ بھی کچھ حد تک صحیح ترجمہ اگر خوف پروردگار نہیں رہے گا ہمارے دل و دماغ میں تو کس کتاب کے سہارے میدان محشر میں جائیں گے اور اگر تقوی نہیں رہے گا تو کس امام کو اپنا وسیلہ بنائیں گے اس لیے کتاب بھی متقین کی ہدایت کے لیے ہے اور علی بھی متقین کی ہدایت کے لیے ہے اسی لیے چوروں سے امیر المومنین لقب تو چورایا جا سکا مگر امام المتقین لقب نہ چورایا جا سکا چوروں سے متقی لقب نہ چورایا جا سکا امام المتقین یہ ایسا سر تاج ہے ایسا تاج ہے سر پر افتخار اسمت مولا پر کہ اس کو کوئی چورا نہ سکا بہت بہت دکیت پیدا ہوئے کائنات میں بعد حیات مرسل آزم یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے اپنے کو امیر المومنین کہہ دیا پھر اس کے بعد شام میں ایک دکیت پیدا ہوا اپنے کو امیر المومنین کہہ لیا لیکن ہمت نہ پڑی کہ کہہ سکے اپنے کو امیر المتقین امام المتقین نہیں ہمت پڑی اس لیے کہ سب جا عرب ہی تو تھے سب جانتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں پرہیس کسے کہتے ہیں خشیہ جب تم متقی نہیں بن سکتے تو خلیفہ کیسے بن گئے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پار ایک سلوات پڑھے ایک سلوات پڑھے محمد پار محمد پار محمد پار تو عزیزو تقوی اب تک ساری مجلسیں میری تمہیدن تھی سنویے آج آج سے مجلس سٹارٹ ہوئی ہے میں یہ نہیں سوچتا کہ بارش ہوئی ہے مجمع کم آئے گا یہ بھی تقوی کی نشانی ہے جس کا جو وقت رہے وہی پڑھو تو عزیزو یہاں پر متقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام المتقین کہ ماننے والے بیٹھے ہیں ہے نا تو آپ کتنا القسم خدا کی آپ دیکھئے اس سے پہلے میں نے ہلکا سا غدیر کا نقشہ کھہچا اس سے پہلے میں نے کل کی مجلس میں تھوڑا سا ابو طالب کے سلسلے میں بیان کیا جناب خدیجہ کے سلسلے میں بیان کیا اتنی واہ نہ لوٹ سکا جو تقوی میں لوٹا نہیں توجہ فرمائے پھر بھی سلیے آج کا مجمع اتنا مولائی ہو گیا کہ کسی غدار کو نہیں امام المتقین کو مانتا ہے تقوی سے عزیزان مہترم تو اچھا یہ تو بات رہی لیکن دیکھئے نوجوان سے میں بحث کرتا ہوں بزرگ ہمارے سب جانتے ہیں یہ آکے بیٹھ گئے ہیں یہ میرا یہ ان کا کرم ہے میں اپنے نوجوان یہ کل کے مستقبل کے لوگوں سے میں کہنے والا ہوں کہ کسی کو اگر میری بات نہ سمجھ میں آئی ہو جیسے میں نے بہت لوگ شروع میں نہیں تھے میں نے یہی کہا نا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے بے تو نہیں ہے باقی مجلس کمرے میں آکے سن لیجئے گا تو اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے کوئی اٹھ کر پوچھے مجھ سے مولانا کیا مرد مومن بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا ایک سلوات پڑھنے محمد والے محمد محمد والے محمد 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 یہاں کی گربڑی نہیں ہے اگر یہاں کی ہوتی ہے صرف نہ مر بول دیتا لیکن یہاں گربڑی نہیں ہے میں سیریہ میں بھی زندگی بسر کیا ہندوستان کا تو پیدائی ہوں ایران میں رہ رہا ہوں ایراق الحمدللہ ہر سال زیارت کے لیے اربائن میں آپ لوگوں کی طرف سے جاتا ہی ہوں لیکن عزیزو ہر جہاں میں نے مائک کو گڑھ بڑھ پایا لائٹ کو گڑھ بڑھ پایا یہ رکھنا شیطانی حرکتیں لگتا ہے اسی لیے غدیر میں نہ بلب کا سہارا لیا گیا نہ مائک کا سہارا لیا گیا مائک کو گڑھ بڑھ پایا تو عزیزو محلہ کائنات کے اعلان کے لیے نبی کریم نے آواز ہی پہ بھروسہ رکھا بہرحال وقت ضائع ہو جائے گا آپ کا قیمتی وقت ہے تو تقوی اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ارے مولانا کیسے باتیں کرتے ہیں سرکاری بات ہم کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں میں نے کہا کیا پرشانی کیا پرابلم ہے آپ کو کیوں نہیں تقوی ارے مولانا ذرا یہ تو سوچئے تقوی سنیے اس کی بیچارے کی رودان تقوی ملہ ٹائپ لوگو کا یا مولوی ٹائپ لوگو یا مولوی یا مولانا لوگو کا جن کا کوئی مارکٹ نہیں ہوتا گھر سے مسجد مسجد سے گھر ان لوگوں کا کام ہے تقوی کہ مثلا واش بیسن کی ٹوٹی کھول کر گھوٹا تہارت گنتی گننا شروع کر دیا یا ہاؤس کے کنارے ہم کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں دیکھیں وہ برا نہیں کہہ رہا قسم خدا کی ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح کہہ رہا اور آج شاریف صاحب بحث کر رہے تھے مجھ سے نہیں کر رہے تھے الحمدللہ وانہ میں ان کو دو ٹوک میں جواب دیتا گھر رہے تھے دوسرے مولانا سے میں تھا وہیں پہ بات یہی ہے کہ لفظے تقوی کو اتنا گارہا کر کے ملاہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا کہ لگا کہ تقوی لقوی کی نسل کی کوئی چیز ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تقوی بڑی پیاری چیز ہے بھائی جس کو ہم اردو میں پرہیس کہتے ہیں اسی کو عربی میں تقوی کہتے ہیں اسی کو عربی میں تقوی کہتے ہیں بھا ہاں کچھ نہیں ہے بس یہی فرق ہے اور کھول دوں مثلا میرے ساتھ کوئی میرا دوست بیٹھا پیچھے بائک پر میں نے کہا یار دیکھ میں بھی چلا لیتا ہوں ہاں مولانا چلا ہو اب میں لے کے گیا روڈ خالی تھی فراتہ بھرنے لگا لیکن سنگنل دیکھا کہ ریڈ ہو گیا ہے تو میرے سامنے والے نے کہا مولانا در گئے گیا کیوں روک دیا کیوں تم نے بریک پر زور دے دیا ارے ایکسیلیٹر پر زور دو چلو یہ جا وہ یہاں پر کون ہے میں نے کہا سنو روڈ کا تقوی یہ کہتا ہے کہ ایکسیلنٹ سے بچنا یا بچانا ہو تو روڈ کا قانون ماننا پڑے گا روڈ کا قانون مانا تقوی ہوا کہ نہیں ہوا ہوا نا ایسی بہت سی مثال جیم میں ہیں لیکن آپ کا وقت ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہتا لیکن بات بچوں کے ذہنوں میں راسق ہو جائے میں مثال دینے پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں تو تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ خود بھی نقصان ہو دوسرے کا بھی نقصان نہ ہو اس کا نام عربی میں تقوی ہے اردو میں پرہیز ہے بیمار پڑتے ہی رہتے ہیں لوگ ویسے تو میری دعا ہے کہ پروردگار یہاں پر جتنے بھی مومنین ہیں اور جہاں جہاں بھی اس روح عرض پر مولا کائنات کے چاہنے والے اور ازاداران امام حسین ہیں اور کنیز امام کی ہیں اللہ ہم کو کبھی بیمار نہ ڈال اور اگر پروردگار میری دعا قبول کر لے تو میں تو یہ بڑا حض دیئے ہاں موت نہ آئے جب تک کہ ہمارے امام نہ آجائیں اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر کیا کیجئے گا تھوڑا بہت طبیعت خرابی ہو جاتی ہے نزلہ خاصی بخار یہ تو یہ بھی رحمت پروردگار ہے سب گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں لیکن خدا نہ خاصتہ لیکن کوئی خدا نہ خاصتہ سیریس ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو اب اسے میڈیکل اسٹور سے کوئی ٹیبلٹ نہیں خرید کے دلائیں گے بلکہ اس کو ہسپتال میں داخل کرائیں ہے نا سنتے رہیے گا اس کو ہسپتال میں داخل کرائیں ہسپتال میں داخل کرا دیا ڈاکٹر بڑے اچھے ملے غیر ملکی دوائیں غیر ملکی انجیکشن دیے جا رہے ہیں نرسے ہیں وہاں پہ آگے پیچھے اس کی تیمار داری میں لگی ہوئی ہیں ڈاکٹر جو ہیں بہت قائدے سے معاینہ کر رہے ہیں سب کچھ ہے اور غریب گھروں میں دعائیں ہو رہی ہیں بیواؤں کا ساتھی تھا دکھ در باٹنے والا تھا یتیموں کا غم گسار تھا یہ وہ بہت اچھا انسان تھا تو غریب گھروں میں دعائیں ہو رہی ہیں اچھے ہسپتال میں الاج ہو رہا ہے یہاں تک کہ کچھ مہینے کچھ دن کے بعد دواء اور دواء سے مریض چلنے لگا ٹھیک ہو گیا سب کو یہ امید ہو گئی کہ سرکار ٹھیک ہو گئے ہیں ایک دن ایک بجے رات کو فون کیا داکٹر کو ہلو ہاں فلانے بول پہچانا ہاں پہچانا کیا بات ہوئی ہے ارے ڈاکٹر صاحب نبز ڈوب رہی ہے آنکھیں تھس چکی ہیں ہاتھو پہروں میں تشنیش کی علامات ہیں آئیے مریض کی حالت افتر ہے ڈاکٹر دوڑ کے بھاگا بھاگا آیا دیکھا واقعا نبز ڈوب چکی تھی آنکھیں تھسی ہوئی تھیں ہاتھو پہروں میں تشنیش کی علامات تو ڈاکٹر پہلا سوال کرتا ہے ڈاکٹر پہلا جتنی لال پیلی پڑیا دی تھی سب استعمال ہو رہی تھی پرہیز ہو رہا تھا ہاں پرہیز تو ہو رہا تھا مگر کیا مگر کہا جتنی چیزیں آپ نے کہی تھی تھنڈی باسی کھٹی میٹھی نہ دی نا ہم نہیں دے رہے تھے تو بے بے ہود مگر کیا کہا کیا مگر مگر یہ آج بارش بہت ہوئی تھی اور شام میں گرم گرم پکوڑیاں تلی جا رہی تھی موسم اچھا تھا خوشبو جو ان تک پہنچی کہنے لگے اب اللہ کے فصل سے ہم تو اچھے ہی ہو گئے ہمیں بھی کھلا دو ڈاکٹر صاحب پاؤ کھلو تو ڈاکٹر نے کہا جب پاؤ کھلو تم نے پکوڑیاں ان کو پھکا دی ہیں تو میرے پاس کیوں آئے ہو کفر لینے گئے ہوتے میں کیا کر سکتا ہوں دیکھئے کبھی کبھی اللہ کا فضل ہوتا ہے انسان بچ جاتا ہے ورنہ بدپریزی میں انسان نکل لیتا ہے نبات تو بات ابھی تمامی نہیں ہوئی میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی دیر سے میں مجلس پر لات اب آپ پڑھیں گے بتائیے علاج کے چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے بتائیے تو آپ کہیں گے مولانا علاج دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے کچھ کرتے رہنے کا نام ہے کچھ سے بچتے رہنے کا نام ہے علاج کچھ کرتے رہنے کا نام ہے کچھ سے بچتے رہنے کا نام ہے کرتے رہنا یعنی دوائیں استعمال کراتے رہنا بچتے رہنا جو چیزیں دواؤں کے اثارات کو زائل اور برباد کر دیں انہیں ان چیزوں کو مریض کو نہیں دینا ورنہ انجیکشن کا اثر ختم ہو جائے گا دواؤں کا اثر زائل اور برباد ہو جائے گا عزیزوں اگر میری بات پہنچ چکی ہے تو میں کہوں علاج دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے کچھ کرتے رہنے کا نام ہے کچھ سے بچتے رہنے کا نام ہے ہم تو دوائیں استعمال کرتے ہی رہے نماز پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے حج کرتے رہے عمر بال معروف کرتے رہے نہیں انیل منکر کرتے رہے مگر ساتھی ساتھ غیبت کرتے رہے جمعہ کھیلتے رہے شراب پیتے رہے مومنین کا مذاب اڑاتے رہے بڑے بھائی سے لڑتے رہے ماں کو ستاتے رہے تو جب جب چند پکوڑیاں قیمتی دواؤں کا اثر ضائع کر سکتی ہیں تو جھوٹ غیبار بڑائی یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو آپ یقین جانئے نمازوں کا اثر کہاں رہے گا روزو کا اثر کہاں رہے گا حج کا اثر کہاں رہے گا قرآن کی تلاوت کا اثر کہاں رہے گا ہے ورنہ قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن اگر آدمی روز پڑھنے کا عادی ہو جائے تو اس کی بسارت ہمیشہ ٹھیک رہے گی بلغم کبھی داکٹر تو خود ہی پروردگان نے قرآن کو بنا کے بھیجا ہے لیکن قرآن کو کیا پتا تھا یہ مومنین یہ علی کے چاہنے والے ہمارا استعمال مردوں پہ پڑھیں گے کوئی مر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بے وقوف قرآن مردوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا تھا زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا اس لیے نہیں آیا تھا قرآن کہ پڑھ کر ختم کر دیا جائے بلکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ آیتوں کو خون بنا کے رگوں میں دوڑا دیا جائے سنا تو تقویٰ نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ہے نا اب عزیزو بعض ہمارے دوست یہاں نہیں ایسا ناک سمجھئے کہ ہر چیز یہیں پہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے محلے میں بھی کیونکہ رمضان میں کہیں نہیں جاتا رمضان میں صرف اپنے وطن میں رہتا ہوں خدمتیں انجام دیتا ہوں کیونکہ وہ والد محترم کی مسجد تو عزیزو وہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے دوست یار بچپن کے لگوٹیا یار جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں مولانا کیسے نماز پڑھیں ارے یار صحت وقت ہوگی تو نماز پڑھیں گے نہ اکری ملے کی کرتا تو ہاتھیوں پر نماز واجب ہوتی اوٹوں پر روزہ واجب ہوتا اس لیے تنو توش میں بھی ماشاء اللہ ہیں اور جسامت میں بھی فن سفر غم ہیں تو ان سے بڑھ یا کون ہوتا لیکن پروردگار کہتا سنو ہم نے جسموں پر فریضہ نئی آیت کیا ہے عقلوں پر آیت کیا ہے بھئی غور سے سنیے گا میں تو میں سمجھتا ہوں اندے والے میری بات سمجھتے ہیں خدا نے جسموں پر فریضہ نئی آیت کیا ہے بلکہ کہے بھئی عقل اسی لیے ہمارے یہاں جو پاگل ہو جاتا ہے نہ ان کے اوپر نماز واجب ہے نروز واجب ہے ہمیشہ سوال آقل نہیں ہوگا تو عزیزو کبھی مت سوچنا اور یہ بات یاد رکھنا اور اچھی لگ گئی تو مجھ جیسے کجمج بیان کو دعاوں سے یاد کر لینا ہاں اگر اچھی لگ گئی شرط ہے کیا یہ مت سوچ یہ کہ جب بہت موٹے تازے ہو جائیں گے تب نماز پڑھنے میں مزا آئے گا روزہ رکھنے میں لطف آئے گا نہیں جو بڑے تنوں توش میں اور جسامت میں فنسف فرغب تھے یہی وہ تھے جن کے قدم خیبر میں رکھ سکے تھے یہی وہ تھے جن کے قدم خیبر میں رکھ نہیں سکے تھے مگر جو سوکھی روٹی گھٹنے سے تو تھا باپ خیبر کو پھول کی پنکڑی بنا لیے تھا ہی 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 تو عزیزو کبھی مت سوچیے کہ مثلا بہت موٹے تازے ہو جائیں گے فن سف فر غب ہو جائیں گے جا کر نماز پڑھنے میں مز آئے گا روزہ رکھنے میں مز آئے گا نہیں نہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ تقویٰ پیدا کرتے چلے جائیے نماز کے لئے آپ کا دل نہیں کرے گا بلکہ آپ کا پورا وجود کہے گا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں اس لئے جب حرام کھاؤ گے نہیں کھانے پینے کا بہت اثر ہوتا ہے پہلے بات سن لیجئے نوٹ کر لیجئے ہاں اور میں تو ڈرتا بھی نہیں کسی سے ہاں کھائے کو ڈروں یہی تو ہوگا اگلے سال نہ بولا نا لیکن سنو کھاری بات کہ اگر تقویٰ نہیں ہے اور اگر حرام کا کھایا ہے تو سوچنا بند کر دو میری اولاد لائق ہو جائے گی جب تم نے لائق کا کھلائے ہی نہیں ہے تو لائق کہاں سے اولاد ہوگی جہاں قدم بڑے بڑے متقین کے لرس جاتے ہیں وہاں امام المتقین کا چاہنے والا عالیم رکھ جاتا ہے بات ہے مقدس ارد بیلی کی میں واقع کا کم پڑھنے کا عادی ہوں لیکن بہت ضروری ہے اس مقام پر پڑھنا اور ہمارے موضوع سے ریلیٹی ہے بات کہ اتباع وہی کر سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے آپ میں یہ نہیں کہتا نماز شب پڑھیں مگر دعا ضرور کریں کہ پروردگار توفیق ضرور عطا کرتے نماز شب پڑھنے کی نماز شب کے لیے ہمارے چھتے امام کہتے ہیں کہ اگر جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں روزی سے پریشان ہوں تو جھوٹ بولتا ہے اور یہ بھی تقوی نہیں ہے کہ کوئی مرد مومن پریشان ہو فاقہ بیچارہ کر رہا ہو اور خودداری میں آپ سے نہ کہہ رہا ہو کہ میں بھوکا ہوں آپ کو خود جستجو ہونی چاہیے تلاش ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اس لیے اگر کوئی بھوکا سو یا تو تو آپ متقی نہیں ہیں آپ پرہزگار نہیں ہیں اور آپ کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے سنے میں کہنا کچھ اور چاہے رہا تھا لیکن بات یہ آگئی بیچ میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام اعتقاف میں ہیں اعتقاف تو آپ جانتے ہی ہیں جو رمضان میں آپ کرتے ہوں اعتقاف میں بس ایک شخص آیا کہا مولا میں پریشان ہوں میری مدد کیجئے کہا کئیسی پریشانی ہے کہا مولا فلاں سے میں نے قرض لیا تھا دے نہیں پایا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ اگر نہیں دوگے تو ہم رسوہ کریں گے یا ہو سکتا ہے قتل بھی کر دے مولا آپ مدد کیجئے مولا نے کہا دیکھو میں اعتقاف میں ہوں میرے پاس ہی نہیں کچھ کہا سے مدد کروں کہا مولا ہاں مجبوری ہے آپ کی آپ اعتقاف میں ہیں مگر ذرا سوچیے گا میری حالت پر دیکھئے مومن تھا وہ اعتراض نہیں کرتا ہے محمد پر کہتا ہے مگر سوچیے گا ضرور ہماری حالت پر کہہ کر چلا گیا ادھر وہ گیا ادھر میرے مولا نے اعتقاف چھوڑا تواف کر رہے تھے مولا تواف خان کعبہ توڑا اور جانے لگے تو غلام نے پکڑ کر دامن کہا مولا کہاں جا رہے ہیں آپ اعتقاف میں ہیں آپ حالت تواف میں کہاں جا رہے ہیں آواز بھی کسی مرد مومن کی مدد کرنا تواف سے بہتر ہے اعتقاف سے بہتر ہے عزیز اعزیز یہ ایک تقوی کی نشانی ہے میں وقت آپ کا ضائع برباد نہیں کرنا چاہتا اور باتیں کر کے بہتنا سنیں آپ کہ یہ تو مولا تھے نا یہ تو عصمت رکھتے ہیں ان سے گناہ نہ ہو عقل میں بات آتی ہے عصمت ہے مگر مقدس اردویلی آجی مقدس اردویلی نام ہی اس لئے پڑ گیا کہ اتنا مقدس تھے مقدس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے ایسے تقوی والے ایسے متقی و پرہزگار تھے کہ مقدس اردویلی سے مشہور ہو گئے اصل نام کیا ہے تاریخ میں دیکھ لیجئے گا مقدس اردویلی سے مشہور ہیں مقدس اردویلی ایک روز اٹھے نماز شب کے لیے اٹھے اور آپ نے دول کونے میں ڈالی جیسے ہی دول کونے میں ڈالی اور کھہچا سمجھ گیا کہ پانی بھر گیا تو کھہچا اب دول اوپر آئی تو دیکھا پانی تو نہ تھا مگر پوری دول خزانے سے پر تھی عزیزوں میں آپ سے نہیں کہتا آپ بڑے متقی ہیں بڑے پریزگار ہیں میں پڑھ رہا ہوں نا میں کتنے پانی میں ہوں میں جانتا ہوں ہاں قبر کا حال مردہ جانتا ہے میں جان رہا ہوں میں کیسا ہوں کیسا میرا نفس خبیص ہے میں آپ تو بڑے محترم ہیں مجھے اگر ایک دول خزانہ مل جائے ادھر اسرار صاحب کہیں کہ مولانا دیڑ بچ گئے ہم جا رہے گھر ہم نے کہا دوسری طرف میں بھی راستہ پتا نہیں رہے گا لیکن پہنچ جاؤں جہاں پہ کرلائی سیشن ہے بھائی جسے اتنا خزانہ مل جائے وہ اشرا پڑھ کے کیا کرے گا کنڈیشن ہوپلیس معاف کیجئے کہ میں اپنے نفس خبیز کی بات کر رہا ہوں آپ پڑے متقیوں پر حضگار ہیں مگر وہ وحب نہ تھا وہ مقدس اردویلی تھا ایک دفعہ پورا خزانہ دول سمیت کونے کے اندر ڈال دیا پھر دول ڈالی اور پھر کھائچا پھر کھائچا دیکھا پھر خزانہ یہ کیا جب تیسری دفعہ خزانہ آیا تو خزانہ پھیک کر اور بیٹھ کر زارو قطار رونے لگے کہا پروردگار کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا بندہ تجھے سجدہ کر لے تیرا بندہ تجھے سجدہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں اے میرے پروردگار کہ تجھے سجدہ کر سکوں آج کی رات عجی مقدس اردی بیلی جو سوچ رہے تھے نہ بلگرین سوچ سکتا ہے نہ ٹاٹا برلا سوچ سکتا ہے نہ کوئی پیسے والا نہ کوئی سروت والا نہ زمانے کا کوئی بھی امیر ترین آدمی نہیں سو سکتا اس لیے لوگوں کی نظر روپیوں پر مقدس کی نظر کمال پر تھی مقدس جانتے تھے کہ جسے اللہ مل جائے اسے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے اسے خزانوں کی کیا ضرورت ہے اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں تیرا قرب مل جائے اور کیا چاہیے مجھے عزیز ہو تو دیکھئے تقوی بہت ضروری ہے اگر تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور اچھا میں نے ابھی ایک بات کہی نا کہ علی سوخی روٹی توڑتے تھے ہا نا اور طاقت جب دکھائی ہے تو باب خیبر ہلا کر دو انگلیوں پر لے لیا سنتے ہوں گے زاکرین سے نا اور خالی اکھاڑا ہی نہیں تھا خیبر بلکہ آپ نے خیبر کے دروازے کو پول بنا دیا تھا کہا ہے میرا مجموع پول بنا دیا تھا سپاہی چل لہے تھے اس کے اوپر عجیب و قریب ہے بھائی جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے آئے عجیب و قریب ہے پول بنا دیا تھا اچھا یہ صرف طاقت مولا کائنات بازو طاقت مولا کائنات کی بات نہیں تھی سارا مجمع ایسا ہی تو دیکھ رہا ہوگا بچوں کو مثال دے دوں کیونکہ یہ لوگ بمبئی کی پیدا و یہ لوگ آپ بھونڈی میں پیدا ہوئے ہم لوگ دی آتی ہیں ہم جانتے ہیں کیا 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 ہو چکا ہے بچپن میں ہمارے جب وہ پاؤں میں باس باندھ کر آتے تھے کیا کہتے اس کو تماشا دکھانے والے بہر ہے نا تو ہم چھوٹے چھوٹے رہتے تھے اگر آگے کبھی ہمارے محمد آباد میں سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ سب لوگ دورتے تھے اس کے پیچھے کی مثلا یہ تھوڑی پتا ہے کہ باس باندھ آ ہے وہ تو کپڑے سے چھوٹے رہتا تھا اور ایسی دیکھتے تھے کوئی لڑکا مار بھی دے رہا تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ساری توجہ ادھر مفضول ہے نا میری تو خبر ہی نہیں ارد گرد کی خبر نہیں رہتی تھی میں ایسے دیکھ رہا تھا علی کے ہاتھوں کو میں نے کہا اگر ایسے نہ دیکھتا تو نبی سے نہ کہتا یا رسول اللہ رہے علی کے ہاتھ کو دیکھ یہ نبی نہ کہتے ہاتھ کیا دیکھ رہے اوپر اوپر دیکھو اگر ایسی بات ہوتی اگر ایسی بات ہوتی دیکھ یہ آج بلکل مولا کائنات کا تقوی پڑھ رہا ہوں اور ہم صحیح ہے کہ علی نہیں بن سکتے مگر علی کے غلام وں کے غلام تو بن سکتے ہیں نا ہاں سنیے کیا علی کے ہاتھ کیا دیکھ رہے ہو پیروں کو دیکھو اب جو پیروں کو دیکھا تو پیر ہوا پر مولق تھا جناب سلمان کی قصے ہمیں نہ سنا ہو ہاں ہمارا مولا ہے جس کا کنٹرول ہوا پر بھی ہے اور اچھا میں پڑھ کر چلا جاؤں اور اسرار صاحب کچھ مہینے کے بعد ہاں کچھ مہینے ہی کے بعد تو ہے آیام فاطمیہ ہم تو سال بھر غم بناتے ہیں اور اسی میں خوش آئیں یہ ہم کو قسمت سے دولت ملی حکم حسین بنانے کی اس کو برباد نہ کیجئے اسے رواج نہ بنائیے ہمارے بچے جو جان رہے ہیں توحید کی باتیں امامت کی باتیں شریعت کی باتیں یہ ممبر کی دین ہے تو اس کو رواج نہ بنائیے تو عزیزو آیام فاطمیہ میں اسرار ساب اسی ممبر پر بیٹھ کر کہیں کہ علی کے گلے میں کچھ بزدلوں نے روبہ صفتوں نے نبی کے وجود کے باوجود جنہوں نے بھاگنا خوب سمجھا ان لوگوں نے گلے میں ریسمان ظلم ڈال دی توجہ چاہے رہا ہوں عزیزو ریسمان ظلم ڈال دی تو بھیونڈی کا بزرگ تو کہے گا کہ مولانا صحیح کہ لیکن بھیونڈی کا بچہ کہ نا بلکل غلط پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں سے نہ اتر رہے یہ بات یا تو وہے جھوٹے تھے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں آیازم بللہ ہے نہ بات کیونکہ جس کے ہاتھ پر باب خیبر پھول کی پنکھڑی بن گیا تھا جس کا پاؤں ہوا کے دوست پر مول تھا وہ ان درپوکوں سے جس کو چھیک دیتے مولا ڈاٹتے نہیں ہارٹ فیل ہو جاتا ان سے میرے مولا نے ریسوان ظلم کیسے ڈال دل یا وہ کیسے ڈال لیے حمد کہاں سے لائے جو خیبر کے بھگوڑے ہیں وہ حیدر کررار کے سامنے کیسے شیر بن گئے ہاں کہاں سے طاقت آئی بھائی دیکھئے بلکل میں سامنے کی بات کہنا یہ بچہ وہے جھوٹ بول کے گئے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ دونوں باتیں متضاد ہیں دونوں خلاف ہیں اگر طاقت ہے تو مجال نہیں ہے کہ کوئی درپوک آ جائے اور اس کے گلے میں ریسوان ظلم ڈال دے اور اگر بزدل ہے اگر بزدل ہے اگر خود طاقت نہیں رکھتا تو ایک گال پہ کوئی مارے دوسرا کہتے اس پہ بھی شوق فرما لیجیے ہم بھئی کہے سکتا ہے کیونکہ طاقت نہیں ہے اب میں نے کہا جب اس پہ کھا چکے تھے طبیعت بھر تو اس پہ کیوں کھا کہا مولانا صبر اسے صبر نہیں کہتے ہیں اسے مجبوری کہتے ہیں صبر اسے کہتے ہیں کہ طاقت ہو مگر روباہوں کے سامنے لومڑیوں اور سیاست کے چوہوں کے سامنے صبر کر جائے اللہ کے لیے اسے صبر بھی کہتے ہیں اسے تقوی بھی کہتے ہیں لیکن بات واضح نہیں ہوئی بات واضح نہیں ہوئی کہ بھائی قصہ کیا ہے وحیب تو کہہ رہے تھے اور علامہ شبلی بھی دیا تھا کہ علامہ شبلی باب خیبر کے لیے کہتے ہیں کہ تمام تر پارے سنگ تھا یعنی پورا پتھر کا تھا اور بتیس تن کا دروازہ تھا سنیئے خیبر نہیں پڑھتا لیکن پڑھنا چاہیے خیبر کا دروازہ کتنے تن کا تھا ہاں سوئیے مات سوائی گیا رہی ہوئے ہیں ابھی بتیس تن کا دروازہ تھا ہے نا اس کو مہدیس دہلوی لکھتے اپنی کتاب میں تمام سنی ہیں عالم لکھتے ہیں کہ اس کو چالیس آدمی کھولتے تھے چالیس بند کرتے تھے اے مولا تمہارے پہلے بھی تو لوگ آئے تھے ہاں ان سے درے خیبر اکھار نا تو بہت بڑی بات ہے چھوہ تک نہ گیا یہ طاقت کیسے تھی آواز دی میری ماں کی طاقت دیکھو جب کعبے کی دیوار در ہو رہی تھی تو جب میری ماں نہ بھاگی تو اس کا لال کیسے بھاگے گا میں فاطمہ بنت حسد کا لال ہوں ابو طالب کا شیر ہوں تو بچہ سوچے گا نا مولانا تو کچھ آگئی پڑ گئے بھئی ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ اکھاڑا پل بنایا ابھی کہا 32 ٹن کا ابھی کہا کہ چالیس آدمی کھولتے ہیں اور چالیس آدمی مولانا جب جب بہت بہت لمبی ہو گئی یار یا تم جھوڑ مولا ہے ہو یا اسرار مولانا جھوڑ مولا اس لیے کہ طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر بیوتی کے لوگوں راز زیادہ ہو گئی زیادہ گھوماؤں نہیں بیتنا دوں گا خالی رکھ دوں گا بات فیصلہ آپ کے حوالے ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں عزیزو اگر میں کہہ رہا ہوں تو کتاب سے پڑھ کر کہہ رہا ہوں اسرار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قبلہ تو یہ بھی کتاب سے پڑھ کر کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بزرگ سے سن کر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ بزرگ سے سن کر یا کتاب میں پڑھ کر مگر کوئی آدمی وہاں پر ہو چشمدید جس نے دونوں واقعے دیکھے ہوں تب تو نہیں کہہ جھوٹ بول رہا ہے تب تو نہیں کہو گے کہ پھیک رہا ہے ارے پھیک انڈیا کی حکومت ہو سکتی ہے مگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو ماننا پڑے گا آئی جب میں بتاتا ہوں جب یہ درپوک اور بزدل اور روبہ صفت حضرات علی کے گلے میں رسی کا پندہ ڈال کر خیج کر لے جا رہے تھے اور میرا مولا سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا تھا مولا معاف کرنا آپ کی مظلومیت ہے قسم خدا کی یہ سب چیزیں نہیں پڑھنے کے لائق ہیں مگر مگر چھٹے امام کی روایت ہے کہ پڑھو بتاؤ کہ ہم پر گزری کیا ہے بتاؤ دنیا کو ہم پر گزری کیا ہے میرے مولا کے گلے میں ریسوان زرن ڈال کر کھائج کر لے جا رہے ہیں بہت دفعہ وہی پر سلمان و بوزر کمبر تمام مولا کے چاہنے والے بھی تھے وہاں پہ بلال جیسا صحابی تھا مگر وہی پر ایک یہودی بھی کھڑا تھا یہودی کے برابر میں بھی یہودی کھڑا تھا یہودی کہتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پاس کھڑے ہوئے یہودی نے کہا کچھ دماغ پھر گیا ہے تیرا حضور آئے تبلیغ کی وادی سے گزر گئے تیرا دل نہ پگھلا خائبر کی مہم گزری تو مسلمان نہ ہوا آج ایسی کیا گھٹ نہ گھٹی کہ تیرا دل پگھل گیا پسج گیا اور تو مسلمان ہو گیا کل میں میں خائبر کا یہودی ہوں میری انہی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اسی شخص کے ہاتھ میں باب خائبر پھول کی پنکھڑی بنا تھا اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ کمزور اور ناتوان لوگ ایک شجاع آدمی کو خیج کر لے جا رہے ہیں بس میں مسلمان ہو گیا کہ کہ کیسے مسلمان ہو گیا کہ اس لیے کہ وہی نبی کا جانشین ہو سکتا ہے جب وقت پڑ جائے تو ذلف غار کے جوہر دکھائے وقت پڑ جائے تو سبر کے جوہر دکھائے وقت پڑ جائے تو سبر کے جوہر دکھائے وقت پڑ جائے تو ذلف قار سوڑے کی بوتل تو بہت لوگ ہوتے ہیں اپنوں میں لڑتے ہیں اپنوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں حیدر کرار کا ماننے والا اپنوں کے سامنے نظر جھگا لیتا ہے کہہ لو بھائی ہم ہی تو برا کہو گے مگر دشمن اسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے کیوں کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اشدداؤ الالکفار یہ نبی کے ساتھ ہی کفار کے سامنے سیسا پلائے ہوئی دیوار ہیں مگر جب یہی بستی میں آتے ہیں اپنے مسلمانوں کی بستی میں آتے ہیں تو یہی دیمار داری کرتے ہیں کسی کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو سلام یہ کیا ہے یہ نبی کا دین ہے عزیز ہو کہ اپنوں کے سامنے مسکران کے ملو دشمن دین کے سامنے سیسا پلائے ہوئی دیوار بن جاؤ اور بس لیجئے ختم کیا آج کی گفتگو مولا کائنات کی زندگی دیکھئے کیا ہے قرآن کی ایک آیت یا ایوہ اللزین آمنو اتی اللہ واتی رسول وعولی الامر ایماندارو اللہ کی رسول اللہ کی اور اولی الامر کی یعنی صاحب الامر کی اتعاد کرو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کچھ کرتے رہو کچھ سے بچتے رہو کرتے رہو واجب کرتے رہو بچتے رہو حرام سے بچتے رہو کوئی انسان معاف نہیں ہونے والا ہے عزیز و لیجئے میں دو منٹ میں پورا اسلام آپ کے سامنے کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا بن جاؤ میں یہ نہیں کہتا طالب علم بن جاؤ مگر یہ ضرور کہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرتے رہیے یہی کامیابی کی دلیل ہو جائے گی انشاءاللہ پات چیزیں بس اسلام میں پات چیزیں مان لیجئے پھر کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے علی کو آپ مانتے ہیں حسن کو آپ مانتے ہیں مگر عمل میں گل بڑی ہے تو پات چیزیں ہیں پھر کسی طرف جانے کی ضرورت نہ ہوگی واجب واجب کرتے رہیے چھوٹنے نہ پائے کوئی واجب اس پر عمل کیجئے جتنے واجب ہے خانی نمازی تھوڑی واجب ہے ماں کا احترام بھی واجب ہے باپ کا ہم مولا حسین کے بہت چاہتے ہیں ماں کو مارتے ہیں یا گھڑکتے ہیں دولے شولے بنا لیا جم میں جا کر باپ کے سامنے کہتے چل میں نہیں سنوں کا تیرا کہنا قسم خدا کی یہ کہنا نہ پھر باروے امام بھی آئے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اس لیے جو شخص باپ کا نہیں تو امام کا کیا ہوگا وہ تو عزیز ہو ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر لفظ اوف کہہ دیا ہے نا قرآن میں اگر لفظ اوف کہہ دیا تو سمجھ لیجی آخ ہو گئے ہاں چاہے ان کی بات غلط ہی کیوں نہ ہو ہنڈر پرسنٹ مگر باپ ہے سامنے والا مگر ماں ہے سامنے والی اس کا احترام ضروری ہے یہی مان لیجیے یہی تو تقویہ ہے تو کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اس پہ عمل کیجئے کوئی حرام ہونے نہ پائے خدا نہ خواستہ جس کے مرتقیب ہو جائے دو چیز ہوئی ابھی بقیہ چیز بچی ہے کیا پہلا واجب دوسرا حرام واجب کے نیچے ایک فولڈر بنا ہے واجب کے نیچے ایک چھوٹا سا فولڈر بنا ہے اس میں لکھا ہے مستحب بات اور حرام کے مکروحات کیخانے ہوئے قسم خدا کی لگ رہا ہے سو رہے ہو آپ لوگ کیخانے ہوئے چار نہ واجب ہاں واجب مستحب حرام مکروح ہے نا ایک اور خانہ ہے جس کا نام مباہ ہے آپ اس کی تشریح سنیجئے زحمت تمام کیے دیتا ہوں کیا واجب ہونے نہ پائے حرام واجب کرو حرام ہونے نہ پائے اور دوسرا مستحب جس کے کرنے سے سواب بڑھ جاتا ہے آجر میں اضافہ ہوتا ہے اس کا نام مستحب ہے یہ مت سوچ یہ کا نماز پڑھ کے سواب ہم لے رہے نا بچ بابو کی بات نا نماز پڑھنے سے سواب نہیں ملتا نماز تو ڈیوٹی ہے آپ کی کیونکہ واجب ہے وہ اگر حج کے لیے پیسہ ہو گیا اور مذہب کی زبان میں کہوں مستطی ہو گئے آپ اور خدا نخواستہ حج نہیں کیا تو نبی کی حدیث ہے جس علمہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کی حدیث ہے کہ اگر جس کے پاس پیسہ ہے اور حج نہیں کیا مر گیا تو وہ مسلمان نہیں مرا یہودی مرا تو اس کا کیا مطلب حج کرنے سے سواب نہیں ہے حج ڈیوٹی ہے ہاں ایک حج کر لیا دوبارہ پھر گئے حج کرنے کے لئے یہ مستحب ہے اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے نماز پڑھ لی لیکن تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں یہ مستحب ہے سواب میں اضافہ ہو رہا ہے سلوات پڑھ رہے ہیں یہ مستحب ہے اس میں سواب میں اضافہ ہو رہا ہے روزہ رکھنا واجب ہے نہ رکھئے گا دنڈہ پڑھے ہم محراب مسجد نہیں ہیں ہم ذاکیر ہیں ہم خطیب اہل بیت ہیں ہم کو بے خوف نہیں بنا سکتے ساٹھ روزے نہیں کس نے کہا ساٹھ روزے ایک ساٹھ روزے ہیں جناب ساٹھ روزے تو رکھیں گے بھر 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 ایک جو قضاء کی ہے وہ کہا بھر اور اس میں بھی تیس یا انتیس غالبا تیس روزے لگاتار رکھنے ہیں ایک بھی مس ہوا تو پھر سے گنتی شروع ہوگی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی رکھ نہیں پڑے گا ہو گئے نا اور ایک ہے مبا مبا یعنی کرو تو نہ سواب ہے نہ کرو تو کوئی عذاب بھی نہیں کوئی بات نہیں تو مطلب کیا بھئی مطلب کیا مبا کہتے کسے ہیں میں نے کہا مثلا جیسے یہ پسینہ پوچھا اس میں کیا عذاب ہے اور کیا سواب ہے کچھ نہیں ہے یہ مبا ہے پانی پینا کھانا کھانا یہ مبا ہے کوئی عذاب نہیں ہے کوئی آقل ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس مبا کو مستحب بنا سکتے ہیں پانی پینے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سواب ہو گیا پانی پی چکے گلاس ہٹایا مبا کام ہے نہ عذاب ہے نہ سواب ہے لیکن ہٹاتے ہی کہا دشمنان اہل بیعت پر لانت سلوات پر یا کھانا کھا رہے ہیں نیت کیا آپ نے نیت کوئی ضروری نہیں زبان سے کر رہے ہیں نیت بس دل ہے ارادہ ہے کہ نیت ہم جو کھا رہے ہیں اللہ کے لئے کھا رہے ہیں یہ سب مستحب ہو جائے گا تو مبا نہیں ہے واجب ہے حرام ہے مستحب ہے مکروح ہے مبا تو اب ہم نہیں بناتے اس کو مستحب تو مبا ہے بس عزیزان محترم اب آپ ساری مجلس کا نیچوڑ سن لیجئے مولا کائنات کیوں میدانوں میدانوں میں جا کر بدرو خندق خیبر سلاسک سلاسل میں جا کر تلوار کھیچتے رہے اور دشمنوں کا سر کلم کرتے رہے اور ذلفقار عرص سے کیوں آئی نبی جیسا نوری پیکر کیوں خاک پر آیا یہ عرب بددووں میں زندگی کیوں بسر کی صرف ایک ہی فلسفہ ہے لوگوں کو واجب بتانے کے لیے حرام بتانے کے لیے مذہب بتانے کے لیے اور امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یزید دین محمدی کو مس کر رہا ہے بدل رہا ہے اسی لیے یزید نے تخت پر بیٹھ کر کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی نبی آیا ہے یہ حاشمیوں کا ڈھونگ ہے حکومت پانے کے لیے ایک بات دوسری بات کفر بکی جزید پلی مردود و بے حیاء نے خدا اس کی روح پر قیامت تک لانتوں کی بارش کرے وہ کہتا ہے کہ قرآن میں آیت ہے وَعِلُ لِلْمُسَلِّين نمازیوں کے لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا سُسْتی کے ساتھ پڑھتے ہیں سُبق سمجھتے ہیں یزید کہہ رہا ہے جو نماز سُسْتی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے قرآن کہتا وَعِل ہے یعنی وَعِل کا ترجمہ میں کیسے کروں یعنی طف ہے کو کان کے نیچے مارو گھوپڑی بھیک مانگنے لگے کوئی نہیں توک رہا تھا کہ مردود کیا دوبک رہا ہے مگر ایک دفعہ فاطمہ کے لال نے آستین الٹی اور یزیدیت کو انکار کا ایسا تمہچہ لگایا کہ یزیدیت آج تک آن بھے مو گرتی جا رہی ہے حسین تو ہی زندہ اسلام زندہ ہے خدا زندہ ہے کعبے کا تقدس باقی ہے روزہ باقی ہے حج باقی ہے مومنین کا احترام باقی ہے انسانیت باقی ہے حسین کی بنیاد پر انسانیت دم توڑ رہی تھی یزید کی بنیاد پر حسین نے پنجہ مرور دیا یزید کا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور نتیجہ دیکھ لیجئے کہ حسین نے دیکھیں میں نے کہا نا کہ اگر آپ سے کوئی بتتمیزی خدا نخواستہ آپ کا چاہنے والا یہ مومنین میں سے کوئی خدا نخواستہ کرے تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ اس کو اگنور کریں لیکن زیادہ ہو رہی یہ بات تو اس کو سمجھائیں کیوں ایسا کر رہے ہو گھر والے سے کہیں مطلب ایسا کریں کہ معاملہ لڑائی میں نہ تبدیل ہو حسین جیسی عزت تو نہیں ہے آپ لوگوں کی کیا ہے نہیں نا حسین جس کو مل گئے کائنات مل گئی حسین کائنات کا سردار ہے کربلا کا شہنشاہ ہے حسین نبی کا نواسہ ہی نہیں ہے بلکہ امام ہے بلکہ اللہ کا فرستادہ ہے اس کے لجام فرض پر خورنے ہاتھ ڈال دیا تھا قسم سے مر جانے کے لئے بات کافی ہے مگر حسین اگر مجھ جیسے ہوتے تو کہتے نا کہ ہٹ اور تلوان نکالو عباس یا خود ہی نکالتے اس کا قصہ ختم کر دیتے لیکن مولا نے صبر کیا صبر کا مظاہرہ کیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ جب شب آشور آئی ہے جب شب آشور آئی ہے تو اہور کے اپنے بھائی نے کہا کہ بھائیہ اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ تمہاری فوج میں بہادر کون ہے نڈر سپاہی سفشکن کون ہے تو میں کہتا کہ ہر ہے لیکن آج تو تم بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو آج تو تمہارے ہاتھ پیروں میں تشنج کی علامات ہیں بزدلی نظر آ رہی ہے گھبراہ ہٹ ہے تھر تھر کیا ہے کیوں ایسا ہے تو ہر کہتا ہے آؤ چلو میں بتاتا ہوں کہہ کر اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور ایک بالو کا تیلا تھا ریت کا ایک تیلا تھا اور وہاں پہ کھڑا کر دیا مجمع والو یہی مسائب ہے یہی فضائل ہے حسین کا بس ایک بالو کا تیلا تھا اس پہ کھڑا کر دیا کہا ذرا کان لگا کے سننا کچھ آواز آ رہی ہے اور کے بھائی نے کان لگا کے سننا گھبرا گیا کود پڑا بلندی سے سینہ پکڑ کہتا ہے اجاب آواز ہے اجاب آواز ہے اور نے کہا کیا سنا تم نے کہا ایک ننی سی بچی لگتی ہے جو اپنی پھوپی سے کہتی ہے اے پھوپی اممہ اگر اب پانی نہ ملا تو میں ہلاک ہو جاؤ گی وہ رونے لگتے ہیں کہا تمہیں معلوم ہے یہ بچی کون ہے کہا مجھے نہیں معلوم کہا یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے اے بھائیہ ان سب کا گناہ گار میں اپنے کو مانتا ہوں اس لیے کہ میں نے ہی گھیرا تھا راستہ میں نے ہی خیام حسین فرات کے کنارے سے اٹھوائے تھے اے بھائی اب میں نے فیصلہ کر لیا کہا کیا فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے حسین کی طرف سے آنا ہے کہ میں بھی چلوں گا کہ ٹھیک ہے بیٹا آیا جس کا نام علی تھا بیٹے کا نام علی کہا میں بھی چلوں گا کہ چلو بیٹا خود گھوڑے بھی بیٹھے ہر کہا اپنے بھائی سے بھائی میرے ہاتھ باند دو کہ کیوں کہ اسی ہاتھوں نے لجام فرد پر ہاتھ ڈالا تھا ارے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا فاطمہ کے لال حسین ابن علی کا بھوڑا اللہ جام فرد میں نے آٹ ڈالا پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں حسین ماف کریں گے کہ نہیں بھائی نے ہاتھ باند دیا بیٹے سے کہا بیٹا میری ذرا آنکھیں بند کر دو کہ کیوں کہ صرف اس لیے یہ آنکھیں گناہ ہیں کیسے آقا سے نظریں ملائیں گی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے فاطمہ کے لال سے کہ اچھا آگ پہ پٹی باندھی گئی اب ایک طرف بھائی ہے ایک طرف خور کا بیٹا ہے یہ ننہ سا کافلہ حسین کی جانی بڑھا بہ حسین کی دریا دلی دیکھئے کبھی نہ مایوس ہو یہ گ حسین کہ میں بڑا گنے گار ہوں اس لیے کہ جب حر کے سامنے یہ کردار پیش کر سکتے ہیں حسین تو آپ کے سامنے کیوں نہیں پیش کریں گے بہ ایک دفعہ قافل حر کو آتا دیکھ کر حسین نے کہا اکبر آگے بڑھو اکبر رب بکم خیرہ جزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سیدو شہدہ کے بے ایک دفعہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ ہو اکبر حر نے کہا کیا بات ہے کہا غزب ہو گیا قیامت آنے والی ہے کہا کیا ہوا کہ ہمارے استقبال کے لیے اب باس دلاور آرہ ہے حر نے کہا اچھا پھر تھوڑی دور گزری تھی کہ ہر کے بھائی نے کہا اللہ ہو اکبر کہا ہر نے اب کیا کیسی تکبیر بلند کی کہا علی اکبر آرہے ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آرہے ہر نے کہا اچھا بے ایک دفعہ ہر کے بیٹے نے تین دفعہ تکبیر بہت بلند آواز سے کہی اللہ اکبر فضائ کربلا ہل گئی بے دور ہر نے کہا یہ تکبیر بڑی بیچہ نیوانی تھی کیسی بیچہ نیوانی تھی آواز ہی غضب ہو گیا بابا حسین آرہ ہے جزا کب خیر جزا اے رونے والو میں گنے گار ہوں میرے مسائب میری لفظوں میں دم نہیں ہے کہ آپ رو دے مگر فاطمہ کی محبت تو آپ کے دل میں بھی ہے حسین کو تو آپ بھی چاہتے ہو نا اے رونے والو اے رونے والو بیٹ با ہر نے کہا مجھے اتارو گھوڑے سے بہ ہر کو اتارا گیا گھوڑے سے بہ جیسے ہر کو گھوڑے سے اتارا گیا ہر نے کہا میرا بازو پکڑو میرے لال ہر کے بیٹے نے بازو پکڑا اور کہا اے بیٹا جب یہ محسوس کرنا اور یہ دیکھنا کہ مولا حسین میرے بلکل قریب آگئے ہیں تو مجھے بتا دینا کہاں بابا ہاں بتا دیں گے ایک دفعہ مولا حسین ہر کے بلکل قریب جب آئے آوازی بابا کربلہ کے شہنشاہ حسین آپ کے قریب آگئے بہد وہ ہر نے چاہا اپنا سر حسین کے قدموں میں گرا دے مگر گرا نہ سکا حسین نے پڑھ کر پکڑ لیا سینے سے لگایا اے ہر یہ کیا کر رہے ہو مولا بڑا گنے گار ہاتھوں سے لجام فراد پکڑی تھی اور خیمیں اٹھائے یہاں فراد کے کنا میں مو دیکھانے کے قابل مولا کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں سنے آپ عزیز آپ کے لئے سبق ہے یہاں زاکرین جلدی سے گزر جاتے ہے میں نہیں گزرتا گھر نے کہا مولا کیا مجھ جیسے گنے گار کی بخشش ہو سکتی ہے مولا کا جواب سن لے کہا اے ہر تیری ماں نے وڑا بڑھیا نام رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے میں نے معاف کیا میرے رسول نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا اور نے کہا مولا یہ معاف تو ہم کو اور مات ڈال رہی ہے مجھے اذن جہاد دی جیے مولا نے کہا آؤ چلو پہلے خیمے میں چلتے ہیں گرد صاف کر لو اصحاب سے مل ملے تب جانا عزیزو یہ حسین تھے جن کی دریا دلی تھی ارے جانتے تھے حسین ہری کی وجہ سے میرے عباس کے شانے کٹیں گے میرا صغار سیما کا چیما کا اور اس کو تیر لگے گا میری سکینہ اس کو تماشے لگیں گے مگر ان سب چیزوں کے باوجود امام حسین نے خور کو معاف کر دیا یہ تو امام حسین تھے مگر آپ جناب زینب کی دریہ دیلی دیکھئے جناب زینب کے بخشش کے راستے دیکھئے جب پریشان ہو نا تو دو وسیلے بہت گیرہ قدر آج کی مجلس میں میں دے رہا ہوں ایک جناب سکینہ ہے اور ایک جناب زینب ہے جب کبھی دل گھبر آئے جب کوئی پریشانی خدا رخواستہ سکتی ہیں تو ہم تو ان کے بابا کے اوپر جان سار کرنے والے ہیں جیسے ہر خیم حسین میں پہنچا اصحاب کے خیمے میں بس خوشیاں منانے لگے لوگ مبارک باد مبارک باد ہر آ گیا وہ آیا جس نے راستے پر لجام فرست پر ہاتھ ڈال دیا تھا وہ آگیا بسمتوں طہارت میں پہنچی اور زینب کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی آواز دی اے امہ فضا یہاں ذرا آئیے کہاں میری شہزادی کیا بات ہے کہاں جا کے پوچھئے یہ اصحاب حسینی خوشیاں کیوں منا رہے کیا میرا بھائی بچ جائے گا کیا میرا بھائی دوبارہ مدینہ جا سکتا ہے کیا پانی کا کوئی سبیل مل گئی جناب فضا پسے درائیں آواز دی اے اصحاب حسینی یہ خوشیاں کا ایک ہی منا رہے ہو آواز مبارک ہو فضا بچ یہ وہ آیا ہے مہمان بن کر جو کل تک دشمن تھا جا کے مبارک بات دے فضا دوڑ کر آئیں آواز دی اے شہزادی مبارک ہو وہ آگیا جس نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا وہ آگیا جس نے خیمے اٹھوائے تھے تو کیا تصور کیا کہتا ہے آپ کا یہی نا شہزادی کو غصہ آیا ہوگا نہیں اگر غصہ آگیا ہوتا تو شریکت الحسین نہیں ہوتی مگر شہزادی رونے لگتی ہے آواز دی اے فصہ جا کے اور کو میرا سلام کہنا کہنا اور زینب بڑی شرمنتا ہے راستے میں ملا تھا پانی پلایا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو زیاد کر سکو میوان نوازی کر سکو اے رونے والو اے رونے والو آخری فقرہ سنو زحمت تمام کرتا ہوں شہزادی زینب کے پاس سے فضائی در خیمہ پہ آوازی اور اور یہ تیرا مقدر ہے زینب تجھے سلام کہہ رہی ہے علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے اور نعم آم اتارا مو پہ تماجے لگائے اللہ اللہ یہ زمانہ آگیا کہ شہزادیاں مجھے سلام کہ انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون رزن بقضائے ہی و تسلیم ان لی عمر الہ بحق من نا جا طور صلیح حیث محمد تفضل لالا فخر مومنین و مومنات بالغناء والسرو و مرز مومنین و مومنات بالشفاء والسحاء و محیاء المومنین و ممینا باللطف والکرام و مغفرت والرحم و محیاء المومنین و ممینا بالرد اللہ تانہ سالمین غانمین برحمت کیا ارحب راحم ماتا میں حسین